اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پرنٹ کیو کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں پرنٹ کیو تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیفرینڈ ڈاکومنٹس جو ہیں اپنے پرنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ کیا کرتے ہو پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہو آپ کا پرنٹر جو ہے اس کمانڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کو کسی پیج پر پرنٹ آؤٹ کر دیتا ہے مال دو کہ آپ نے ایک ساتھ چار ڈاکومنٹ پرنٹ کرنے کی کمانڈ دے دی اپنے پرنٹر کو تو پرنٹر کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے تو پرنٹر کی سپیڈ سلو ہے تو پرنٹر کیا کرے گا پہلے والے ڈاکومنٹ کو جب تک پرنٹ آؤٹ نہیں کر لیتا تب تک وہ دوسرے کو ہاتھ نہیں ڈالے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارا سسٹم ایک پرنٹ کیو جنریٹ کر دے گا کہ ایک رو کریئٹ ہو جائے گی کہ نمبر ون کی کمانڈ پہلے ہو پھر ٹو پھر تھری پھر فور جیسے جیسے پرنٹر اس کو پرنٹ کرتا جائے گا دوسرے کی باری آتی جائے گی بلکل اسی طرح اگر پریکٹیکل لائف میں اگر ایک زیمپل ہم دیکھیں اپنی زندگی میں اس کی ایک کانسیپٹ کے لیے تو آپ ایک بینک میں گئے اپنے پیسے جمع کروانے کے لیے سامیٹ کروانے کے لیے وہاں پر دس لوگوں کی رو بنی ہوئی ہے ایک کتار بنی ہوئی ہے تو جو بینک کا امپلائر ہے جو بینک میں بیٹھا ہوئے وہ کیا کر رہا ہے ون بائی ون ہر ایک کا کام کیے جا رہا ہے اس کی سپیڈ سلو ہے جیسے ایک فری ہوتا ہے پھر دوسرے کی باری آتی ہے پھر تیسرے کی باری آتی ہے یہ ایک کیو بنی ہوئی ہے ایک کتار بنی ہوئی ہے کہ ایک ایک فری ہوتا جا رہا ہے پھر وہ جاتے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جب ہم پرنٹر کو ایک ٹائم پہ بہت زیادہ ڈاکومنٹس پرنٹ کرنے کی کمار دے دیتے ہیں تو ہمارا سسٹم جو ہے یہ ایک پرنٹ کیو جنریٹ کر دیتا ہے ایک رو بنا دیتا ہے کہ ان کو پرنٹ کرنا ہے تو ہمارا پرنٹر پھر کیا کرتا ہے وان بائی وان ہر ایک کو پرنٹ کرتا جاتا ہے تو پرنٹ کیو کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف ہمارے ڈاکومنٹس کی ایک رو ہے جو ہم پرنٹر کو دیتے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹ کرنے کے لیے جو پرنٹر کو ہم ڈاکومنٹ کی کمار دیتے ہیں وہ پرنٹ کیو ہے تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں پرنٹ کیو is a collection of all documents that are waiting for printing tasks پرنٹ کیو کچھ بھی نہیں پرنٹ کیو جو ہے collection of documents ہے جو کہ یہ وید کر رہے ہیں کسی پرنٹنگ task کے لیے یعنی کہ چب تک پرنٹر ہمارا جو ہے ہمیں پرنٹ کر دے کہ مطلب ڈیفرین ڈاکومنٹ ہے پرنٹر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں پکرے اور ہمیں پرنٹ کرے پرنٹ کیو is used because this speed of printer is slower than computer پرنٹ کیو کا اس لیے use کیا جاتا ہے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ہمارے software ہمارے operating system نے اس کو use کیا کہ ہمارے جو printers ہوتے ہیں اس کی speed جو ہے یہ ہمارے computer سے slow ہوتی ہے اس لیے print کیو کا use ہوتا ہے point number three if multiple printing requests are issued اگر بہت ساری multiple printing command جو ہم نے issue کر دی request issue کر دی the printer can not print them all at once تو printer کیا کرتا ہے ایک ہی time پہ سب کو print نہیں کر سکتا point number four the print jobs are printed in the same sequence in which they are received in the print queue اور ہم نے اگر multiple request issue کی ہے تو printer ایک time پہ ان کو print نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک print queue job بنے گی یعنی کہ waiting list پہ چلے جائیں گے جب تک printer ایک document کو print کرتا ہے پھر دوسرے کی بار یہ ہے پھر تیسرے کی پھر چوتے کی اس طرح چلتا جائے گا the print jobs are printed in the same sequence جس sequence سے آپ command دیتے ہو اسی sequence سے جو ہے printing کا کام ہوگا ٹھیک ہے مالو کے آپ نے one two three تین print document کی command دی ہے print ہونے کے لیے تین documents کی تو پہلے one کی باری آئے گی پھر two کی باری آئے گی پھر three کی جس order سے آپ نے command کی ہے جس order سے آپ نے request کی ہے اسی order سے printer آپ کا اس کو accept کرے گا اور print out کرے گا point number five print queue is displayed in print queue dialogue box print queue dialogue box میں یہ print queue ساری کی ساری display ہو رہی ہوتی ہے جس میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سای document کی next باری آئے گی تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی print queue کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ ڈیوی 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 ڈیوی